سادق سنجرانے اور رحیم داد کا چاہی روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں بارہ سال کا رحیم داد پتنگ کی دور ہاتھ میں پکڑے پیچ لڑاتا اسی کوشش میں تھا کہ اس کی پتنگ پڑوسی ملک ایران کی سرحد کی جانب پرواز کرے وہ کئی ماہرے پتنگ باز نہیں ہے رحیم داد بروچستان کے زلہ چاغی میں دفتان ٹاؤن کا رہائشی ہے یہ علاقہ ایران کے ساتھ پاکستانی سرحدی علاقہ کہلاتا ہے رحیم داد کی خیالوں کی دنیا اس وقت زہدان تھی جو کہ دفتان سے تقریباً 98.7 کلومیٹر مغرب میں ایک ایرانی شہر ہے رحیم داد تقریباً ڈیرھ سال پہلے مقامی رہداری کے ذریعے اپنی والدہ کے ساتھ اپنے رشتداروں سے ملنے زہدان گیا تھا ان دن کرونا نام کی اس محلک وبا کا نام و نشان موجود نہیں تھا تفتان اور زہدان کے درمیانی ایرانی علاقہ میر جاؤ بھی آتا ہے لیکن رحیم داد کی تخلیات میں اس وقت تقریباً ڈیڑھ گھنٹا دور زہدان تھا جہاں پانی نالیوں کے ذریعے گھروں میں معیہ کیا جاتا ہے گھر کے دالان میں موجود حوز میں بھی پانی دستیاب ہوتا ہے جو کہ رحیم داد کے شہر میں نایاب ہے اور تو اور وہاں مکانوں کے چولوں میں دہکتی آگ بھی دستیاب تھی جو کہ رحیم داد کے گھر والوں کو ایران سے خریدنی پڑتی تھی یعنی من سلینڈر جیسی مسئیبت کے ساتھ ان کے گھروں تک پہنچتی ہے اور اگر خریدنے کی استطاعت نہ ہو تو لکنیاں خرید کر جلانا جیسا مشکل مرلہ زہدان کی پکی گلیاں اور ان گلیوں میں موجود پبلک پارک شفا خانے سے لے کر ساب ستھرے مدر سے سکول رحیم داد کے ذہن میں اس وقت اس پتنگ سے زیادہ اہمیت رکھتے تھے ان دماغ سوچوں کے درمیان رحیم داد کو ایک لمحے کے لیے بھی یہ خیال نہ آیا کہ جس زمین پر کھڑا وہ زہدان کا تصور ذہن میں کیے ہوئے ہے وہ زمین خود سونا ولدی ہے ریکوڈک یا پھر سینڈا کی یہ زمین اور نجانے کیسے کیسے بیشباہ خزانے اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں افسوس یہ وسائل یہاں کے رہنے والے رحیم داد اور اس جیسے دیگر مقامی افراد کی قسمت بدلنے میں ناکام رہے یہاں کی مادنیات اور موہدے دونوں ہی یہاں کے رہنے والوں کے لیے ایک راز ہیں انیس سو نوے کی دھائی سے اس منصوبے کا آغاز ہوا ریکوڈک کا منصوب حکومت پاکستان کے لیے درد سر اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے ثابت ہوا لیکن سینڈک کی جاری کردہ لیز کو مزید ایکسٹنشن حاصل ہو چکی ہے ایمان زیرین اور بالا میں خود ان کے مقامی نمائندے موجود ہیں البتہ کچھ الیکشن کے ذریعے اور کچھ چیئرمنٹ سینیٹ صادق سنجرانی کی طرح بغیر الیکشن کے چاہی کے شہر نوکنڈی سے منتخب بھی ہوئے ہیں عبادی کے لحاظے ملکہ چھ فیصد صوبہ بلوچستان اس وقت انسانی ترقی کے بدترین دور سے گزر رہا ہے صوبے میں ستر فیصد سے زائد افراد غربت کی زندگی بسر کر رہے ہیں یہ مادنیاں جیسے یورینیم، تامبہ، کوئلہ، سونا، لاتینم، قدرتی گیس اور اس کے ساحل ملک کے زخائر کا ایک بہت بڑا حصہ ہے ہم پچھلے چند سالوں میں پاکستان بالخصوص بلوچستان چین کے ساتھ اقتصادی رہداری کی وجہ سے اہمیت کا حامل رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر ہم معیشت کی ترقی کی بات کرتے ہیں تو نئے منصوبوں کا قیام ضروری عمل ہے کیونکہ متفن خزانے قومی اور علاقہ استعمال ہوئے آئے بغیر بیمانی ہیں لیکن یہ فلسفہ بدقسمتی سے بلوچستان کی معاملے میں کامیاب ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا ہے بیرہ بگٹی سے نکلنے والی قدرتی گیس ہو یا پھر حب میں قائم کوئلے سے حاصل کی جانے والی بجلی بلوچستان میں مہمومی طور پر غربت کی سطح کو کم کرنے میں بھی ناکام رہی کہتے ہیں کہ اگر سیاستدان کا تعلق متوسط گھرانے سے ہو اور وہ ایک سیاسی جد و جہدگر کی اقتدار حاصل کرنے میں کامیاب ہوا اور تو اس کی کامیابی کی جھلک اس کے آبائی علاقے تک کم از کم ضرور نظر آتی ہے اگر بلوچستان کو اس نظریے کے تحت دیکھا جائے تو نیشنل پارٹی کے ڈاکٹر مالک کسی حد تک کامیاب نظر آئیں گے وہ کہ ان کے دور میں بھی بلوچستان میں وہ بیانہ طور پر کرپشن کے ریکارڈ قائم کیے گئے لیکن بہرحال ان کے مخالفین بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے آبائی شہر تربت میں کئی ترقیاتی سکیموں پر توجہ دی پچھلے دنوں سوشل میڈیا پر پاک ایران اور سیڈی شارہ پر بڑھتے ہوئے ٹریفک حادثات سامنے آئے جو کئی قیمتی جانے ضائع ہونے کا سبب بنتے چلے آ رہے ہیں دال بندین کے قریب مقامی شہریوں نے مزید قیمتی جانے ضائع ہونے سے بچانے کی خاطر کچھ اور سمجھ میں نہ آتے ہوئے اپنے علاقوں کو حادثات سے محفوظ رکھنے کے لیے اونٹ زبا کیا کچھ ایسے ہی زلے کے دوسرے شہروں میں بھی کیا گیا صدقہ دینا یقینا نیک عمل ہے لیکن یہ جاننا ضروری ہے کہ اس طرح کے پہ در پہ حادثات کے پیچھے کیا محرکات ہیں بیروزگاری اس زلے کا ایک نہایت ہی سنگین مسئلہ ہے چاہی کا نوجوان مجبوراً ایران سے سمگل شدہ پٹرول پٹرول یا پھر ڈیزل کے کاروبار سے وابستہ رہا ہے پٹرول بسوں ٹرکوں یا عام پبلک ٹرانسپورٹ کے ذریعے بلوچستان اور افغانستان پہنچایا جاتا ہے یہ چلتے پھرتے بم ہیں پٹرول سے لدی یہ گاڑیاں تصادم کی صورت میں ہلناک حادثوں کا سبب بندی ہیں اس کے علاوہ اگر چاغی کا مقامی کسی اور روزگار کی جانب دیکھتا ہے تو سیندک کا جاری اور ساری منصوبہ ہے اور یہاں کے لوگوں کا دعویہ کے چین سے کیے گئے اس معاہدے میں ٹھیکے داروں سیاسی اور قبائلی شخصیات کی منمانی کی وجہ سے کام کرنے والے مزدوروں کے ساتھ نائن صافی ہو رہی ہے یہ منصوبہ پاکچین دوستی کے حوالے سے خاصی اہمیت رکھتا ہے اور پاکستان ریکوڈک کے معاملے میں اپنی گردن پھسا چکا ہے جیازہ سیندک کے منصوبے سے وابستہ مسائل پر بات کرنے میں مقامی صافی دلچسپی نہیں رکھتا ہے ایک پڑھے لکھ سیندک کے چیرمین کو دوسری مرتبہ کامیابی سے ہم کنار کیا گیا ہے وہاں یہ پورا زلہ گزشتہ کئی دھائیوں سے تعلیم کے شعبے میں کوئی تبدیلی نانے میں کامیاب نہیں ہو سکا ہے تفتان کے ایک مقامی صافی کے مطابق کیانسی کینٹری سکولوں میں کوئی خاتون ٹیچر موجود نہیں ہے جبکہ تفتان کی آبادی بیس ہزار کے قریب ہے لیڈی ٹیچرز ناؤنے کے وجہ سے لڑکیاں موماً پرائمری کے بعد تعلیم سے اسلام ان قطعے کر لیتی ہیں اور اس طرح خواتین خوانگی کی شہرہ دن بہ دن کم ہوتی جا رہی ہے آگگل کے مطابق چاگیس ہائی سکول میں صرف ایک سائز ٹیچر موجود ہے جہاں طلبہ کی تعداد بارہ سو کے قریب ہے سکول میں تعلیمی عملہ پچیس کے قریب ہے جو کہ تعلیم علموں کے تناسب سے بہت کم ایک سر یہ دیکھنے میں آیا کہ قرآن استادوں کی ریٹیرمنٹ کے بعد نئے کی برتی عمل میں نہیں آتی جبکہ یہاں کے نوجوانوں کے مطابق وہ ناسامیوں کے لیے درخواست دیتے ہیں لیکن انہیں نوکریہ نہیں ملتی انیس سو چالیس میں تعمیر کیے گئے سائی سکول کی امارت مغدوش حالت میں موجود آٹھ کمرے ہیں جو کہ ان بارہ سو بچوں کے لیے ناکافی ہیں اور یہاں کے بچے اکثر کھلے آسمان کے تلے اپنی کلاسیز جاری رکھتے ہیں ایڈکوارٹر دالبندین پر مشتمل چار تحصیلیں ہیں جہاں چاہی میں قائم سرکاری اسپتال میں ایک ایم ایس ڈاکٹر بھی موجود نہیں صرف میڈیکل ٹیکنیشن کاملہ پورے اسپتال کو چلا رہا ہے چاہی کے اسپتال میں جا گائنی وارڈ میں تجربہ کار لیڈی ڈاکٹر کی ضرورت ہے وہاں فقط ایک لیڈی ہیلتھ ورکر موجود ہے امرجنسی کی صورت میں مریضوں کو دالبندین یا پھر کوئٹا لے جایا جاتا ہے دالبندین میں گورنر تبوک نے پرنس فاد اسپتال قائم کیا جو قدر بہتر حالت میں ہے سینٹ چیئرمن جیسے اہم ترین عہدے پر فائز چاہی کا مقامی فرد ہونے کی وجہ سے یہاں کا رحمداد یہ امید رکھ سکتا ہے کہ جو دعوے اس اہم عہدے پر بیٹھنے کے بعد کیے گئے تھے انہیں پورا کیا جائے جس مائنز اینڈ منرلز کی انڈسٹری کی بات کی گئی تھی تھا اسے با حال کیا جائے یاد رہے کہ صادق سنجرانی کے بھائی بھی نیب زدگان میں شامی رہے اور پچھلے کئی سالوں سے خود ان کی کیس کا فیصلہ نہ ہونے کی باوجود وہ سیندک پروجیکٹ میں ایم ڈی کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں چیرمن صادق سنجرانی کے دادا سردار سرفراز خان سنجرانی کے نام سے بنایا انٹر کالیج نوکنڈی فوری طور پر مکمل کر کے وہاں تعلیم سرگرمیاں شروع کی جائیں ورنہ اس کا صرف نامی باقی رہ جائے گا بجلی اور گیس جیسی بنیادی سہولیات پوڑوسی ملکی ایران سے سستے داموں خرید کر پائپ اور لینوں کے ذریعہ وام تک پہنچائی جائیں قدرتی وسائل ایک طرف اگر اس دلے سے منلک تو اہم بورڈر ایران اور افغانستان پر قانونی طور پر تجارت عطام کر دی جائے تو نہ صرف مقامی بلکہ حکومت پاکستان بھی ٹیکس کی مد میں مالا مال ہو سکتی ہے وہ کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ صدقی خیرات اور درگاؤں سے علیاء کی محبت انسان کو ذہنی سکون بخشتی ہے لیکن چاغی کے عوام مختلف منصوبوں کے فیتے کٹنے کے انتظار میں ہیں تاکہ صادق سنجرانی اور رحیم داد کا چاغی زہدان سے کہیں زیادہ ترقی آفتہ بن جائے زیادہ ترقی آفتہ بن جائے